جناب سپیکر آج تو بلچستان اسمبلی میں ٹاپک یہی زیرے بیس ہے 20 اکیس کا بجٹ مختلف دوستوں نے میرے آنے سے پہلے اور میرے ہوتے ہوئے یہاں پہ مختلف تک کاریر میں نے سنی بھی پہلے بھی اپوزیشن اور چجری بینچ کے لوگوں نے تکاریر کی ظاہر سی بات ہے یہاں پیارے کو اظہار خیال کرنے کا موقع بھی ہے اور اجازت بھی ہے آپ کے طرف سے ہر ایک کو اپنی دل کے اندر جو بڑاس ہے یہی ایک پورم ہے یہاں پہ ہر ایک یہاں آکے بول لیتے ہیں اپنے علاقے کے بارے میں بھی بلچستان بر کے ڈسٹکوں کے بارے میں بھی اور موجودہ بجٹ کے حوالے سے بھی ار ایک کو حق حاصل ہے لیکن میں بیسیت ایک بلچستان اسمبلی کے ایک ممبر کی حیثیت سے میں اس موجودہ آلات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے بلچستان حکومت نے جو بجٹ پیش کیا اس پر میں وزیر آلہ بلچستان وزیر خزانہ بلچستان اور ان کے تمام ٹیم پی انڈی اور پینانس سیم آؤس کے ملازمین جنہوں نے دن رات ایک کر کے بجٹ بنانے میں مسروف عمل تھے میں ان سب کو مبارک بات دل کی گرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں جنابی سپیکر میں صرف کسی کی خشامت کے لیے نہیں ایک حققت ہے حققت کو چپانے کی میرے خیال میں کسی کو بھی چپانا نہیں چاہیے اس حالت میں جو ہمارا ملک ایک بڑا دشمن کا مقابلہ کر رہا ہے کر رہا ہے ایک وبا کی صورت میں ہمارا ملک گیرا ہوا ہے ہمارے ملک کے کیمتی احساسے اس دشمن نے ہم سے جدا کر کے لے گئے اس میں نہ ڈاکٹر بچ گئے نہ پولیٹیشن بچ گئے نہ ہمارے سیول سرونٹ بچ گئے نہ ہمارے ہرمی پورسز کے لوگ بچ گئے ہمارے بہت سے قیمتی احساسے اس چپے ہوئے دشمن نے ہم سے جدا کر کے لے گئے اور اس کے باوجود ہمارے حکومت جو اس دشمن کے ساتھ لڑتے ہوئے بھی اپنے عوام اپنے ملک اور اپنے صبح کی عوام کے لیے ایک بہترین بجٹ جو پیش کیا اس کو بھی اگر ہم لبزوں کی حد تک بھی اگر نہیں سرائے تو یہ میرے خیال میں ایک بدنیتی پر مبنی سپیچ ہوگا ہر کسی کا جنابی سپیکر یہ کسی سے ڈکیٹ چپی بات نہیں ہمارے ملک جس علات کا سامنا کر رہے ہیں ایک تو یہی کرونا ہے دوسری طرف ہمارے ملک کہ ہندر اور ہمارے ملک کی بارڈر پہ آج سے نہیں ہم سالوں سال سے لڑتے چلے آئے ہیں ہم ہر وقت ایک آلات جنگ میں ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہماری پیرزل اور صبح اکومت کی بجٹس قابل تحسین ہے جہاں تک بات اپوزیشن کی دوستوں کی ہے یقیناً ہر فورم پہ جہاں بھی ہماری ٹریجری بینچ کے دوستوں کی کوئی میٹنگ ہوئی ہے تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ اپوزیشن کے دوستوں کو پنڈ نہیں ملنا چاہیے سب نے یہی تجویز ہماری سیم صاحب کو دی ہے کہ یہ بھی ہماری طرح ایک ممبر ہے اور الیکٹڈ ممبر ہے ان کے بھی اسی طرح الکے کے اندر مسئلے مسائل ہے جتنا ہو سکے آپ نے ان کو پنڈ دینا دینا چاہیے ہم نے وہ ماضی کے روایات برقرار نہیں رکھنا چاہیے ہمیں دورانہ نہیں چاہیے ہماری حکومت ایک مثال ہے یہاں پر مرشتان آمی پارٹی اور ان کی کولیشن پارٹنر کی حکومت ایک مثال ہے ہم نے دوسروں کی طرح نہیں ہم نے ایک مثال بن کے پیش کرنا ہے آپ کو تو ہم نے یقیناً اسی طرح ثابت کر کے اپوزیشن کے دوستوں کو بھی اپنے ساتھ چلنے کی کوشش کی اور ان کی جتنی اسکیمات تھے جس طرح ہمارے دوست نے کہا کہ یقیناً اجلت میں کوئی کررکل مسٹیک کوئی غلطی پرنٹینگ پریس کی ہوئی ہوگی اس پہ صرف یہ نہیں ہمارے اور دوستوں کی بھی اسی طرح علاقے کی اسکیمات جو ڈبلنگ ہوا ہے یا کوئی ایک مس ہوا ہے تو اس پہ ریویو کر رہے ہیں ہماری ڈیپارٹمنٹس لیکن اس کو غلط بیانی یا وعدہ خلاف برضی کہنا ہی میرے خیال میں مناسب نہیں ہے اور یہاں پر جو الپاز ہماری وزیرالہ برشتان کے بارے میں کہ اس نے وعدہ خلاف برضی کی وعدہ نہیں بھی آیا میں تو کہتا ہوں کہ ایسی شخص کو جس نے اپوزیشن کا جتنا خیال رکھا اپنی دور میں اور اس کے بارے میں بھی ان کی جو الپاز ہے اسمبلی کے اندر یا اسمبلی کے باہر اتجاج میں ہو جہاں بھی ہو چوک چراؤں پہ ان کی الپاز قابل مضمت ہے اور یہ میرے خیال میں ایک الیکٹڈ پرسن جو کی عوام کی نمائندگی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک لیڈر ثابت کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ایسی الفاظ ان کے موں میں میرے خیال میں مناسب نہیں جنات چھیرمین صاحب بول چکا ہے جو لانگو بول چکا ہے ہماری حکومت جام کمال صاحب کی قیادت میں وہ پاک سے لڑتے ہوئے میرے خیال میں یہ کوئی آج تک نہیں کر سکا کہ اتیادی بھی ہو حکومت کا عصہ بھی ہو اور اس کے باوجود بھی جس انداز سے ہماری پارٹی کے سینیٹرز اور ہماری پارٹی کے ایمینیز اور روز آول سے سی ایم بلوچستان نے اسلام آباد جا کے بلوچستان کا جو مقدمہ لڑا ہوا پہ تو میرے خیال میں یہ آج تک میں نے تنیدے کا شاید میرے دور کے پہلے کی شاید کوئی اس طرح بات ہو ہوئی ہوگی لیکن اس پر بھی میں اپنے پارٹی ریڈر سی ایم بلوچستان جہاں کمال صاحب کی کوششوں کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس نے ایک خاص موقع پہ جا کے اسلام آباد میں ڈیرہ ڈالا اپنے عقوق کے لیے جو جد جید کی وزیراعظم سے اور اپنے جہاں جہاں میٹنگ ہوئی یہاں تک کے عقومت کا عصہ ہوتے ہوئے عقومت سے واک آؤٹ کیا ہماری پیناس منسٹر نے واک آؤٹ کیا لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ انہوں نے بلوچستان کو جو عقوق لیا بلوچستان کا جو عصہ بنتا تھا اس سے زیادہ لیا ان کی واضح مثال میں اپنے علاقے کی پیش کرتا ہوں جہاں جہاں پہ پس ماندگی ہے جہاں جہاں ضرورت ہے وہاں پر مرکز کی طرف سے سیم بلوچستان کی کوششوں سے بڑے بڑے میگا پروجیکٹ منظور ہوئے جناب چیئرمین صاحب زیارت ڈیولیزیشن روٹ زیارت کی ایک سپیشلیٹی ہے زیارت ایک ہماری بلوچستان میں تورزم کے حوالے سے لائن آرڈر کے حوالے سے ایک پسپول ڈسٹک ہے سنوبر کے حوالے سے اشیاء کا دوسرا نمبر جنگلات ہے وہاں پر قیدہ عظم عمد علی جنا نے اپنے آخری آیام کیلئے پوری پاکستان میں یہی زیارت کا انتخاب کیا لیکن یہ زیارت جو حاج تک جتنے حکومتیں گزری ہیں انہوں نے یک سر نظر انداز کیا ہوا تھا لیکن ہمارے حکومت سیمبر بلوچستان کی کوششوں سے زیارت کیلئے دیولائزیشن روڈ کی منظوری ایک کارنامہ ہے اسی طرح ارنائی کیلئے جو کہ بورشتان کو ایک بڑا ریٹن دیتے ہیں میننگ پول ڈسٹک ہے ہماری آنے سے پہلے یہاں پر بڑے دعوے کرنے والے اپنے ہاپ کو پرست پشتن پرست ہر پارٹی ہر نارے کے لوگ یہاں پر گزرے ہیں لیکن ارنائی کی ہر طرف سے جو روڈ آتا تھا وہ سپر کے قابل نہیں تھے ارنائی اور ڈسٹک ہے میرے خیال میں میں نے کوئی عساب تو نہیں لگایا بہرحال حکومت کو ایک بڑا ریٹن دے رہے ٹیکسیز کی مد میں کوئیلہ وہاں پہ کوپر مقدار میں موجود ہے روزانہ وہاں پہ سینکڑوں گاڑیا کوئیلہ لوٹ کر کے اسی خستہ علیت روڈ پر سپر کرتے ہیں لیکن لوگ ایک بڑے مشکل کا سامنا کر رہے ہیں ہمارے آنے سے پہلے ہمارے حکومت کے آنے سے پہلے کسی نے بھی آرنائی کی عوام کی آواز نہیں سنی لیکن حس حکومت نے مجرالہ برشتان جام کمال صاحب کی قیادت میں وہ پاک سے لڑتے ہوئے آرنائی کیلئے ایک بڑا رقم منظور کیا جو کہ کارنیمے سے کم نہیں یقینا یہاں پہ ہر ایک کو اکہ سلح اپنے رونے دونے کا لیکن ہمارے اپوزیشن کی دوستوں کا رویہ ایک عجیب سا ہے جب ان کو کچھ ملتا ہے تو پھر سب کچھ ٹھیک جب ان کو نہیں ملتا پھر سب کچھ غلط یہ پالیسی میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے ان کی ڈسٹکو میں بقول ان کے کہ وہاں پر ہمارے مخالف جو انیلیکٹڈ لوگ ہیں وہ ابتتاہ کر رہے ہیں اگر ہمارے اکومت نے وہاں پر پیسے خرچ نہیں کی ہے تو پھر ہمارے دوست وہاں کس چیز کی ابتتاہ کر رہے ہیں تو یہ آپ کی مبولتا ثبوت چیز یہاں پر روایت قائم کی ہیں کہ اپنے نام پہ کبھی بھی سکیم نہیں ڈال سکتے اپوزیشن کے دوست کہتے کہ داریک ہمیں ہمارے نام پہ سکیم آنا چاہے تاکہ کل میں ان کی سب کچھ کا مالک ہوں لیکن یہ کوئی غلط طریقہ ہے ان کے علاقوں میں عم سے زیادہ پیسے خرچ ہوئے ہیں ابھی بھی اگر پیس ڈی پی اٹھا لیں تو میرے خیال میں کسی بھی اپوزیشن کی دوست کے نظرانداز نہیں ہوا لیکن اگر نظرانداز ہوا ہے وہ ان کی ذات اور ان کی شخصیت نظرانداز ہوا ہے تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے قوم اور اپنے ڈسٹک کے عوام سے مخلص نہیں وہ اپنے ذات سے مخلص ہے وہ دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ ہماری دل چسپی ہے جہاں پہ ان کی ذات کو کچھ ملتا ہے تو پھر ان کو کہتے ہمیں وہی ملنا چاہیے لیکن ڈسٹک کو سب کچھ پیس کوئی بھی ڈسٹک نہیں رہ گیا تو یہ میرے خیال میں ہماری بلوشستان کی ایک بڑی کارنامہ ہے جو پچھلے حکومتوں میں اس طرح نہیں ہوا آپ اگر ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لے اپوزیشن کو نظرانداز کرتے تھے تو پورے الکوں کے نظرانداز کرتے تھے ہماری حکومت نے پاکستانی عوام ہیں یہ ہمارے اوپر حق رکھتے ہیں یہ ہماری حکومت کا وطیرہ بنتا ہے کہ ان کو ہم مسنگ پیسلیٹیز دے دے لیکن یہ اپنی ذات اور اپنی منشاہ کے لیے شاید کسی کو اجازت نہ ہو ہماری حکومت یہاں پر جناب چیئرمن دوستوں نے کوئیٹا ہوں ہماری حکومت نے یہاں پہ جو کچھ کیا وہ آداد و شمار شاید وہ ہم سے کوئی سوال کرے اس کی جواب میں میں ایک برپور تیاری کر کے لیا ہوں لیکن یہ ہے کہ جو ٹینکر مافیا کی بات ہوئی اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے میں بالکل اس پہ اگری ہوں کے وہاں پہ ٹینکر مافیا لیکن یہ ٹینکر مافیا پورے شہر کو پانی دے رہے جہاں ان لوگوں کو جہاں پہ پہلے کوئی سٹرکچر نہ ہو جہاں پہ ہماری واسا کی کوئی اپروچ نہیں ہو جہاں پہ لوگوں کے لئے نئے نئے کالونیز اور سکیمز بنے ہوئے ہیں جہاں پر ہماری واسا اور بیچ کی کوئی سٹرکچر نہیں ہے وہاں پہ سسٹم نہیں ہے ان لوگوں کا کوئی چارہ کار نہیں اگر یہ ٹینکر مافیا پر بھی پابندی لگائی گئی تو ظاہر سی بات یہ کوئٹہ سارا سارا پہ اتجاج بن جائیں تو اس پہ ہم نے کئی بار غور کیا وہ ٹینکر مافیا ہماری نہیں ہے وہ ظاہر سی بات یہ شیئر کرینے والوں کی ہے تو یہ ہمارے انہیں سے پہلے کی یہ روایت اس وقت سے چلا آیا ہے لیکن ہم نے اس پہ کافی غور کیا لیکن کوئٹہ میں کوئٹہ کے شریوں کو پانی دینے کی ہم نے جو میند کی اور جو اس پیس پیسے خرچ کیے تو میرے خیان میں اپوزیشن کی دوستوں کو بھی سرانہ چاہیے جناب چیئرمن ایک دوست نے یہاں پر ایڈوکیشن سٹی کے ایک بات کی ایڈوکیشنل سٹی کے لیٹر یا کنن سرکولر ہوا تو اس میں میرے دو ڈسٹک زیارت اور ارنائی دکھی مساخیل میرے خیال میں کوئی پانچے ڈسٹک نارک بلوچستان کے رہے گئے تو یہ ہماری کبینٹ میں یہ لیٹر زیرے بیس رہا تو سیم صاحب کی نوٹس میں ہم نے لایا تو سیم صاحب نے اسی وقت اس کو وڈرا کرنے کی اڈر اور اقامات جناب چیرمین صاحب یہاں پر ہماری دوست ہر وقت ہر ایک کی موہ میں سیلیکٹیٹ کی بات باتیں ہو رہی ہیں خود اپنے آپ کو الیکٹیٹ کہتے ہیں اور ان کی اپوزیشن والوں کو سیلیکٹیٹ کہتے ہیں میں تو اپنے جانب سے آج پورے اپوزیشن کو چیلنج کرتا ہوں اپنے الکے میں ہر پارٹی انڈیویل کی صحت سے آکے میرے ساتھ مقابلہ کرے میں ان تمام دوستوں کو منع کرتا ہوں جن پر ان کی شک ہے میں ان کو تمام کہتا ہوں کہ آپ کی مداخلت کے بغیر اگر الیکشن کوئی مجھ سے جیت گیا تو میں اسی وقت میرے دوست بھی سارے ریزنٹ کرنے کو تیار ہوں گی لیکن یہ ایک غلط بات ہے سیلیکٹیٹ آپ الیکٹیٹ ہے آپ جب کامیاب ہوئے ہیں آپ الیکٹیٹ ہے ہم سیلیکٹیٹ ہیں تو آئے ہمارے ساتھ معلوم کرے میں حاضر ہوں میرے دوست بھی حاضر ہوں گے اور ایک اپنے اپنے الکے کے لیے دوبارہ انتخاب کے لیے بھی حاضر ہے اگر آپ لوگوں میں امت ہے تو آئے ایک الکے کو ٹیسٹ ٹرائل کیلئے ہم کر لیتے پتہ چل جائے گا کہ کون جو ہے الیکٹیٹ ایک کون سیلیکٹیٹ ہے اسی طرح آپ کے الکم کی بھی ہمیں پتہ ہے کون سی ایسی بات ہے ہم عوام تو نہیں ہے ہمیں پتہ ہے کہ جہاں جہاں آپ کی لنکس ہے جہاں جہاں آپ کی کنیکشن ہے جہاں جہاں پر آپ لوگوں سے مدد لی ہے وہ ہمیں بھی پتہ ہے لیکن یہ میری خیال میں یہ مناسب نہیں جناب سپیکر جناب چیئرمین صاحب میں اپنے تقریر کا اختتام کرنا چاہتا ہوں میں ایک دب پھر اس کامیاب اور بلوشتان کے عوام دوسر بجٹ اور بلوشتان کے عوام کے اممگوں کی ترجمان بجٹ پر وزیراعلا بلوشتان اور ان کی ٹیم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں